نمسکار سریمت بھاگوت مہا پران میں آپ کا سواگت ہے دوستوں میرا نام ویسال پرتاب سنگھ ہے اور میں جھارکھن کے دھنباد کا رہنے والا ہوں ویسے دھنباد اپنے لڑائی دنگوں کے لئے پرسدہ ہے لیکن آج جو میں آپ کو قصہ بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے جرہ ہٹ کے ہیں تو دوستوں ایک رات میں اپنے گاؤں سے میرے مطر عفدیس کے ساتھ اندھیری رات میں کھیت کے راستے بس اسٹین کی طرف جا رہا تھا تو میرے مطر نے کہا دوست تھوڑا جلدی چلو اس کھیت سے اگلے دو کھیتوں تک تھوڑی سمسچہ ہے تو میں نے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے بار بار بات کو ڈال دیا لیکن میرے زیادہ دباؤ ڈالنے پر اس نے پورا قصہ سنایا کہ بہت سال پہلے اپنے گاؤں سے رات کو انہی کھیتوں سے ایک آدمی گزر رہا تھا راستے میں وہ پشاپ کرنے کے لئے ایک پیڑ کے نیچے رک گیا اس کے بعد وہ جیسے تھوڑا چلا اسے کسی بچے کے رونی کی آواز آئی تو اس نے سوچا رات کو پہلا دینے والے کا بچہ ہوگا لیکن تب ہی یاد آیا کہ یہ کھیت تو رامشتر کاکا کا ہے جو تین سال پہلے یہاں پر فانسی لگا کر مر گئے تھے وہ آدمی سہمے ہوئے قدموں سے آگے بڑھتا رہا اور اس کے دماغ میں ان لوگوں کی باتیں یاد آئی کہ اس کھیت سے گزرتے وقت رات کو کبھی پیچھے مت مرنا کوئی راستہ پوچھے تو اس کی آنکھوں اور پاؤں کو مت دیکھنا کوئی کتنا بھی بولے مت سننا یہ سب باتیں دماغ میں سوچنے سے اس آدمی کی حالت بہت بری ہو گئی اور سوچنے لگا کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے یہ سب کیوں نہیں سوچا وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ویسے ویسے بچے کی آواز اور تیجھ ہوتی جاتی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ ہی چل رہا ہو تبھی اچانک اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ سے بندھے جھولے میں بچہ لیٹا رو رہا تھا تو ڈرتے ہوئے اس نے آواز لگائی کہ یہ کس کا بچہ ہے لیکن کوئی پرتکریا نہیں آئی تو ڈر کے مارے آگے بڑھ گیا لیکن بچے کی کلکاری سن کر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھی لیا تو اس نے دیکھا وہ بچہ جھولے میں اس کے پیچھے پڑا تھا رہم کے مارے اس نے اس بچے کو گود میں اٹھا کر بھاگنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ بچہ اسے بھاری لگنے لگا اور دیکھ کر چوک گیا کہ اس کے پیر لمبے ہو کر زمین کو چھونے والے تھے اس نے گھورا کر بچے کو گود سے گرا دیا جیسے ہی وہ بچہ گود سے گرا تو بچہ بڑے آدمی کی طرح جور سے ہس کر بولا تو آج تو بچ گیا اگر میرے پیر زمین چھو لیتے تو تجھے آج یہاں کوئی نہیں بچا سکتا تیری موت تائی تھی یہ کہتے ہی وہ بچہ گائیاب ہو گیا وہ انسان گرتے پڑتے گھر تک پہنچا اور گھر پہنچتے ہی بھی ہوس ہو گیا جب اسے ہوس آیا تو اس نے گاؤں والوں کو یہ ساری کہانی بتائی جیسے ہی میں نے یہ قصہ سنا تو گھوراہٹ کے مارے بینا پیچھے مڑے ایسا جوڑ سے بھاگا اور کبھی اس پریت بادیت کھیت سے رات کو نہیں گزرا تو دھنیواد یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوتا آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹ دیچئے دھنیواد